ہیں یہ عمران خان صاحب اس وقت دونوں طرف چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریڈ لائن تو کروس کر لی ہے کیا وجہ ہے کہ عمران خلا کے خلاف کچھ ہوتا نہیں اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ نوازنی نے ابھی نام لینا بھی شروع نہیں کیا تھا سب سے پہلے میڈیا پر پبندی لگائی تھی یہ سلوک کیوں اس ڈیفرنٹ کیوں ہے عمران خان اور نوازنی صاحب کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت ڈیفرنٹ سلوک پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے اور یقیناً ہے جس میں تو کوئی شک نہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں جس طرح میں نہیں کہا سکتا کہ وہ اچھے مقاصد کے لیے تھا یقیناً اچھے مقاصد کے لیے ہوگا لیکن جو پرورش کی گئی جس طرح خان صاحب کو لایا گیا جس طرح دوسروں کو دکھیلا گیا پیچھے جس طرح انہیں اقتدار میں لاکر ان کی پشت پنائی کی گئی ان کے لیے میڈیا کو سوارا گیا میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ان کے لیے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کے لیے فوراں باہر سے پیسے لائے گئے اپنے خزانے کو مضبوط کیا گیا گویا وہ تمام تقاضے جو کسی کو پنگوڑے میں ڈال کے اس کی پرورش کرنے کے ہوتے ہیں اس کو نکھارنے سوارنے کے ہوتے ہیں وہ تمام تقاضے پورے کیے گئے اور اب جب کہ وہ ایک ایک آئینی طریقے سے باہر ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں یا نہیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے بھی لادلے ہیں کوئی عدالت ان کے خلاف کسی طرح کا سوے موٹو نہیں لے سکتی ہماری حکومت جو ہے وہ بھی شاید مخلوط حکومت ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دے سکتی میڈیا ان کی تقاریر کا بائیکارٹ نہیں کر سکتا تو یہاں یوں لگتا ہے کہ ہم ایک دباؤ اور ایک جبر کی کیفیت میں زندہ ہیں اور قانون کے تقاضے اور ابھی اتر من اللہ صاحب نے رات کو عدالت کھولی اور انہوں نے شیری مزاری صاحب کی صاحبہ کی رہائی کا حکم صادر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جوڈیشل انکواری کی جائے ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو یہ دیکھے کہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں میرا گھر جو ہے وہ اتر من اللہ صاحب کی عدالت سے کوئی پانچ سو گز کے فاصلے پہ ہوگا لیکن میری گرفتاری بھی آدھی رات کو ہوئی یہاں پہ اور ڈالے آئے اور مجھے لے گئے اور اگلے دن اتکڑی ڈالی گئی اور پھر اگلے دن کسوری چکی میں ڈال دیا گیا تو نہ کوئی عدالت کھولی نہ کوئی جوڈیشل انکواری ہوئی نہ کسی نے پوشا مڑ کے کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا تو جب اس طرح کے میارات سامنے آتے ہیں دورے میارات سامنے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی دباؤ میں ہیں ہماری عدالتیں بھی دباؤ میں ہیں ہمارے دارے بھی دباؤ میں ہیں شاید ہم خود بھی دباؤ میں ہیں اور ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے یہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے پر پیسی پی میں